دیکھئے دس ارب ڈالر کی اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یونائیت سٹیٹس ڈپارٹمن آف سٹیٹ کی ایک پچھلے سال ریپورٹ آئی تھی انٹرنیشنل نارکوٹیکس کنٹرول سٹریٹیجی ریپورٹ وہ کہتے ہیں کہ دس ارب ڈالر بہت بڑی امانٹ ہے دس ارب ڈالر سالانہ منی لانننگ ہو رہی ہے پاکستان سے اور آپ سوچیں کہ اگر یہ پچھلے آٹھ دس سال سے ہو رہی ہے تو سو ارب ڈالر تو ہمارا نکل گیا پاکستان کے اندر سے اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ سینتیس سال کا سائیکل ہے تھرٹی سیون ڈیئرز پہلے سے یہ کام شروع ہوا تھا اور تھرٹی سیون ڈیئرز میں نے اس لیے کہا کہ انیس سو اکاسی میں نواز شریف صاحب پہلی دفعہ پنجاب میں وزارت خزانہ بنے تھے تو آپ ان کو سرگھنا تو نہیں کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کو وہاں سے یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے اب منی لانڈنگ ہوتا کیا ہے منی لانڈنگ کا کیا مطلب ہے ممون دیکھئے آپ کے پاس گندے کپڑے ہو جاتے ہیں آپ ان کو اٹھا کے لانڈری مشین میں ڈالتے ہیں جس کو ہم واشنگ مشین کہتے ہیں وہ واشنگ مشین پھر کپڑوں کو دھو کے ساف سترے کپڑے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے یہی معاملہ منی لانڈنگ ہے آپ پیسے ڈالتے ہیں ایک مشین کے اندر اور وہ گندے پیسے ہیں وہ کالا دھن جس کو ہم کہتے ہیں آپ نے رشوت سے کمائے کرپشن سے کمائے چوری سے کمائے وہ آپ نے ڈالا ایک مشین کے اندر اور وہ مشین اس کو صاف ستھرا کر کے صاف پیسہ سامنے لیا ہے یہ منی لانڈرنگ یہ سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ جو منی لانڈرنگ جس کو جو واشنگ مشین جس کو آپ کہہ رہے تھے اس کی جگہ آجاتا ہے ایک بینک تو میں نے کالا دھن میرے پاس ہے کرپشن کا پیسہ میرے پاس ہے اس کو میں بینکر کے ساتھ مل کے بینک کے اندر ڈالتا ہوں اور بینک کے اندر ڈالنے کے بعد پھر وہ نکلتا ہے تو صاف ستھرا پیسہ نکلاتا ہے اب اتنے سارے کیسز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو فیک بینکنگ اکاؤنٹ کا کیس ابھی آ رہا ہے اس میں جو موڈس اپرینڈی جو طریقہ ایک کار اپنایا جا رہا ہے پچھلے شاید سینتیس سالوں سے اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پیسہ صاف ہو جاتا ہے ہمارے بینک کے اندر تو پھر یہ دبائی چلا جاتا ہے ایک منی چینجر اس کے اندر نیا ایکٹر آ جاتا ہے اب پیسہ آپ نے کرپشن سے کمایا وہ پاکستانی بینک کے اندر گیا بینکر کی مدد سے اس کے بعد وہ منی چینجر کی مدد سے دبائی جاتا ہے جنرلی اور دبائی سے پھر وہ پھیل جاتا ہے پھر وہ برطانیہ چلا جاتا ہے لوگ پراپٹی خرید لیتے ہیں برطانیہ میں جا کے وہ سوٹسلینڈ بھی چلا جاتا ہے ان کے بینکوں میں چلا جاتا ہے وہ سپین بھی چلا جاتا ہے وہ امریکہ بھی چلا جاتا ہے اب سیاسی نیت ریلی نہیں تھی اس کا فقدان تھا یا وہ اگزشٹ ہی نہیں کرتی تھی کہ انٹی منی لانڈرنگ کوئی کام کیا جائے لیکن اٹھارہ تاریخ کو جب حلف اٹھایا ہے عمران خان صاحب نے تو اس کے بعد سے ایک نیت نظر آنے لگی ہے جے